اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زولفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں لطاف حسین صاحب کے ایکٹیو بلکہ پرو ایکٹیو ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنے زیادہ ایکٹیو کیوں ہوگا اس عمر میں ان حالات میں الیکشن کے بعد رمضان کے مہینہ اور اتنے زیادہ ایکٹیو اور کیا ایکٹیوٹی اور خاص طور پر پنجاب ان کا فوکس کیوں ہو رہا ہے آخر کیا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے کیا وہ چاہ رہے ہیں کیا کرنا جا رہے ہیں یا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب بھی چینل کو کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں کمنٹ بکس میں رائے ضرور دیجئے کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک نظر آ رہے ہیں کرنے لئے ان کو بھی آپ فالو کر لیں تاکہ اب تک برو خبریں پہنچتی رہیں بہت آسانی طریقے سے بہت شکریہ دیکھیں الطاف حسین صاحب زائر ایک ایمکی ایم کا اسٹیکچر تھا ایمکی ایم کا جو زوال تھا جو چھوٹی تھی پھر اروج آیا پھر بہت زیادہ اروج آیا پھر ایک بہت بڑی پارٹی بن گئے الطاف حسین کا اس پر پورے پہ کنٹرول تو حاصل تھا بھرم تھا چیزیں تھی دب دبا تھا سب چیزیں تھی اپنی جگہ پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ان سے مس ہینڈل ہوئے الطاف حسین صاحب سے بھی مس ہینڈل ہوئے جی ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں بہت زیادہ مس ہینڈل ہو گئے اور بہت ساری چیزیں ان پر وہ فوکس اور گرفت اپنی نہیں رکھ سکے پارٹی کے جو حجم بڑا ہو گیا تو اس وجہ سے وہ توجہ نہیں رکھ سکے اور انہوں نے اپنے جو جانشین بنائے جو رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے ان کو ذمہ داریاں دی اور ان پر بھروسہ کیا وہیں سے ظاہرے گداریاں بھی ہوئی اور جس کو کہتے ہیں کہ غیر دانستہ یا دانستہ طور پر بہت سارے غلط کام ہوئے جس کی وجہ سے ایمکی ایم کو بھی نقصان ہوا ایمکی ایم کے کارکنان کو ایمکی ایم کی ساکھ کو اور پوری ایک قوم کو پورے ایک علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا بہت سارے ایسے میرے پاس مثالیں موجود ہیں بہت ساری ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ جو لوگ پہلے ایک زمانہ تھا کہ ایمکی ایم کے اگر الطاف حسین کو فیکس کوئی کر دیتا تھا یا چٹھی پہنچ جاتی تھی خات پہنچ جاتا تھا کوئی فون کر دیتا تھا ٹیلی گرام کر دیتا تھا تو بڑا ایکشن ہوتا تھا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کارکن کسی بھی علاقے سے صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا امیر پکاس سے ٹنڈو آدم سے ادراباد سے کہیں سے بھی کوئی ایک چھوٹی سی چٹھی بھی اگر چلی جاتی تھی تو پورا تہل کا مچ جاتا تھا کیا یونٹ کیا سرکل کیا سیکٹر کیا ایم این ایم پیس سب کے سب ہیل کے رہ جاتے تھے اور وہ ڈھونٹے رہتے تھے کہ ہوا کیا ہے لیکن پھر جب ایم کم کا اروج آیا ایم کم بڑھی تو پھر ایسی چھے باتیں سامنے آئی اور آج ایسے لوگ موجود بھی ہیں جنہوں نے مثال کے طور پر اگر شکایت کی کہ بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں شہودہ کو فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے ان کی فیملیز کے پیسے روکے جا رہے ہیں ہمارے کو نوکریاں نہیں دی جا رہی تو اس زمانے میں انہوں نے شکایت جبکہ ہلتا فزین کو فیکس بھیجے ہلتا فزین کو میل کی تو وہ چیزیں ریٹن ہو کے یہاں کے پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے پاس آئی ہلتا فزین کو پتہ ہی نہیں چلا اور انہوں نے بلا کے بلا کہ یہ آپ ہماری شکایتیں کر رہے ہیں یہ آپ ہمارے لئے یہوں کر رہے ہیں اور آئندہ اگر کیا تو آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں اور اس قسم کے لوگوں نے بہت ساروں نے امکیم چھوڑ دی جو نظریاتی لوگ تھے جو اپنے نظریات کی بنیاد پر امکیم میں شامل ہوتے ہیں ویڈاوٹ کسی لالچ کے تو وہ لوگ تقریباً امکیم سے چلے گا اور پھر صرف لالچی لوگ مفاد پرست لوگ امکیم میں رہے زیادہ تر اکثیریت اور وہ ظاہر حجم تو بڑا تھا اس ٹیم پر لوگ بہت تھے لیکن اس میں وہ قربانی دینے والے وہ ایسار کا جذبہ رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ مایوس ہو کے گھر جا چکے تھے جو اس کی فیلنگ کسی کو نہیں محسوس ہوئی جس کا اندازہ کسی کو نہیں ہوا اور جب امکیم کے خلاف آپریشن ہوا تو نائنٹیز کے آپریشن میں اور دوہزار پندرہ سولہ کے آپریشن میں یہی فرق تھا کہ ان لوگوں کو پہلے مایوس کیا گیا ان کے دلوں سے امکیم کی محبت کو نکالا گیا پھر آپریشن کیا گیا تو وہ لوگ اس طرح رییکٹ نہیں کر سکے جس طرح نائنٹیز کے زمانے میں رییکشن آیا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی اس کے بعد جب الطاف حسین صاحب کو خود کو امکیم سے نکال دیا گیا اور نکالنے کے بعد اب تو خیر افیشل امکیم کی طرف سے ان کو گدار ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور افیشل وہ گدار ہی تصور کیا جاتا ہے امکیم پاکستان کی طرف سے میں بات کرو میں کسی کو گداری کا سرٹیفیکٹ نہیں دے رہا نہ کسی کو بلوطنی کا دے رہا ہوں کسی کو نہیں دے سکتا جو پاکستانی ہیں وہ سب بلوطن ہیں اور برابر ہیں کوئی کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہیں خیر تو یہ ساری چیزیں ہوئی تو اس کے بعد الطاف حسین اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی خود ایکٹیو ہیں وہ ایک ایک فیکس چیک کرتے ہیں پریسلیز وہ خود چیک کرتے ہیں وہ ساری چیزیں خود بناتے ہیں بیٹھ کے سارے معاملات خود تے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ کارکنان کو خود دیکھتے ہیں وہ اپنے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں وہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے کام کر رہے ہیں الطاف حسین جن کی صحت کے بارے میں آج سے پندرہ سال پہلے افواہ چلتی تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا سلامتی کے حوالے سے لیکن آج بھی وہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے کام کرتے ہیں ٹک ٹوک پر روزانہ پیروگرام اپنے ترتیب دیتے ہیں ریکارڈ کرا دیں یوٹیوب پر فیس بک پر اس پر اس پر اسٹاگرام پر اور وہ مختلف انداز میں عوام سے رابطہ رکھنے کی کوشش نہ صرف کرتے ہیں بلکہ وہ ہر چیز کو خود بارک بینی کے ساتھ جج کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر بڑے کا قریبی نظر سے دیکھ کر اس پر فیصلے لیتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اب ان میں وہ ایک جوش ایک ویڈیو وائرل ہوئی گی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ بڑا جوشی لے انداز میں میں تو سمجھے شاید کوئی پرانی ویڈیو ہوگی لیکن جب چیک کیا تو نئی ویڈیو تھی ان میں بڑا جوش اور ولولا ہے اور وہی تحری کی ولولا وہی جذبہ جو اس کو کہتے ہیں کہ جو ایٹیز کے زمانے میں تھا کہا جاتا ہے کہ ایٹیز کے زمانے میں جس طرح کہ وہ نعرے لگوائیں کرتے تھے لوگوں کا لہو گرمانے کے لئے کارکونان کا جس طرح کہ وہ جذباتی باتیں کرتے تھے جس طرح جذبات سے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے ظاہر ہے کہ وہی بھی لیڈر ہوتا ہے قائد ہوتا ہے اس کے اپنا جذباتی انداز ہوتا ہے اس کے اپنا سہر ہوتا ہے جس میں کہ سہر میں جو جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو جو اس کے سہر میں جکڑ دی جاتے ہیں وہ اس کے کارکونان کیلاتے ہیں جن جن لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اب ان کا اپنین فوکس پنجاب آپ کے نظر آ رہے ہیں اور اس دفعہ وہ پنجاب پر بہت عرصے سے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پنجاب پر شاید کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بڑا صوبہ ہے اس کا بڑا اثر رسوک ہے اور اگر پنجاب پر وہ کام کرنے میں کافی حد تک تو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ان کو نہ روکا گیا جس طرح ہماری یہاں روکا جاتا ہے الیکشن کو مونپلیٹ کر کے اگر ان کو نہیں روکا گیا تو پنجاب میں شاید ان کو کافی حد تک پاپولرٹی مل سکتی ہے پاپولرٹی تو بلکہ مل چکی ہے شاید ہے سیٹیں بھی وہاں سے وہ نکال سکتے ہیں اس پوزیشن پر آ سکتے ہیں آنے والے وقت میں اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو الطاف حسین کو بہت سارے اس سے فائدے ہوں گے ایک فائدہ نہیں ہوگا ملٹیپل فائدے ہوں گے اور وہ اس لئے پنجاب پر کام کر رہے ہیں انہوں نے سندھ پر کام کیا انہوں نے بلوچستان پر کام کیا انہوں نے پنجاب پر کام کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور پنجاب میں کام کرنے سے ایک تو یہ ہے لسانیت والا جو ان پر لیبل ہے وہ ہٹ جائے گا اور گدار والا لیبل وہ ہٹ جائے گا پنجاب میں جب وہ کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ظاہر اکثیریت ہے اگر وہاں سے وہ سیٹیں نکال لیتے ہیں تو ظاہر اسی باتیں قومی سیملی میں ان کے اثر اسف بڑھ جائے گا پنجاب اسیملی کی سیٹوں کا سندھ اسیملی کی نسبت بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو وہ بڑھ جائے گا اگر اکیدو کی بلوچستان سے اور کے پی سے نکال لیتے ہیں تو ایک قومی جماعت آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تو وہ قومی جماعت کے سندھ سے تو ظاہر ہے ان کا اپنا صوبہ ہے تو وہاں سے پھر وہ قومی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں آپ ان کو علاقہ یا لسانیت کے طور پر نہیں کہہ سکتے دوسرا یہ کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں آپ کو پتائے گئے پنجاب کے اگر کوئی لوگ ان کی فیور میں جا رہے ہیں تو ایک گھر سے اگر ایک آدمی الطاف حسین کو چاہتا ہے تو دوسرا شاید عمران کھان کو چاہنے والا اور تیسرا کسی ایسے ادارے میں کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوگا جہاں اس کا سرسوب ہوگا پنجاب کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے یا پھر وہ کسی نے کسی نون لیگ یا پی ٹی آئی میں سے تعلق رکھتا ہوگا تو ظاہر اسی بات ہے اس لیول پا جائے گا یہ بڑے دور رس کام ہو رہا ہے یہ الطاف حسین کی طرف سے اور یہ جو جوشی لی اب ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جو تقاریر سامنے آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کا لہو گرمائے جا رہا ہے پنجاب کے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے ایک سیاسی جنگ کے لیے ایک سیاسی میدان لگے گا جنگ کا میں کوئی اور جنگ نہیں بات کروں بار بار سیاسی جنگ کہہ رہا ہوں ایک سیاسی جنگ دوبارہ سے لگے گی دیکھیں پنجاب جو تھا اگر آپ ہسٹوریکل اٹھا کر دیکھیں تو پیپس پارٹی کا تھا صرف اور صرف اور صرف اونلی پیپس پارٹی کا تھا اس کے علاوہ کسی کی گنجائش پنجاب میں نہیں تھی سندھ میں مسلم لیگ ہوتی تھی کئی اور ہوتی تھی لیکن پنجاب میں پیپس پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا نائنٹیز سے پہلے تک کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے نائنٹیز کے بعد وہاں پر نواز شریف کو انٹیڈیوز کر آیا گیا اور پھر نواز شریف آئے اور پھر ظاہرے ٹو تھاؤزن کے بعد سے جو بیچ میں ظاہر ہے مشرف آپ کے ٹائم پر کاف لیگ ہو رہی ہے وہ آرٹیفیشل طریقے لیکن پھر نون لیگ کا گھڑ سمجھا جانے لگا اور مسلم لیگ کا پنجاب سمجھا جانے لگا اور مسلم لیگ کے علاوہ کچھ اور وہاں پر نظر نہیں آتا تھا لیکن جب صورت آل تبدیل ہوئی دوہزہ دس کے بعد سے دوہزہ گیارہ سے بارہ سے تو پھر دوہزہ گیارہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر پی ٹی آئی کا پنجاب کلانے لگا اور پی ٹی آئی کا وہاں پر تھپا لگ گیا اور پی ٹی آئی کی مقبولیت آج دن تک اس وقت تک پنجاب میں سب سے زیادہ پاپولر جماعت تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان ہیں پہلے نمبر پر اور آپ پی پاس پارٹی تیسرے نمبر پر جا چکے دوسرے پر نون لیگ کے ظاہرے دیفینٹلی تو جو پہلے نمبر پر جماعت تھی وہ تیسرے پر جا چکے پھر جو دوبارہ آئی تھی وہ دوسرے پر جا چکے اور تیسرے نمبر پر جو آئی تھی وہ آج پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہے اب اگر التاوزن اس پر کام کرتے ہیں اس پر ورک کرتے ہیں اور ان کے لوگوں کو اپنی طرف وہاں کے لوگوں کو مائل کر سکتے ظاہر ہے پورا پاکستان ہے ہر کسی کو سیاست کہا کے کہ وہ پنجاب بیس سیاست کرے سندھ بیس کرے بلوچستان بیس کرے کسی بھی علاقے کے لوگوں کو ٹارگٹ کرے اور وہاں کے حساب سے پولیٹکس کرے تو اس پر کوئی ناکھلاکی طور پر کوئی قدگنے نہ کانونی طور پر کوئی برائی ہے نہ کسی چیز پر بلکہ ہونی چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے اور ملکی لیویل پر ہی پولیٹکس ہونی چاہیے علاقہ وائز یا لسانیت کی بنیاد پر سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے تاکہ دوریاں نہ بڑھیں آپ ایشیوز پر بات کریں آپ ایشیوز کے حساب سے بات کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے تو اب اگر علتہ حسین وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بڑے لیویل پر انگیج کرنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ علتہ حسین پر سے ساری پابندییں بھی ہٹ جائیں گے ساری چیزیں ہٹ جائیں گے اور علتہ حسین کو ایک قومی سطح کا لیڈر ایکسپٹ کیا جائے گا بہت فرق پڑتا ہے ڈومی سائل کا بہت فرق پڑتا ہے پھر شاید علتہ حسین بھی پنجاب کے ڈومی سائل کے نہ ہونے کے باوجود پنجاب کی اکسیریس سے آ سکتے ہیں اور باقی جیسا میں نے کہا کہ سندھ کے کمپرس بھی ان کو پیلے کی طرح نہیں دیکھتے یا بلوچستان کے لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کھبر پکتون خواہ میں بھی ان کی تھوڑی بہت پاپولرٹی بڑی ہے تو ظاہر ہے اور اس کے علاوہ جو سندھ کے شہری علاقے تھے وہاں تو وہ مقبول ترین انسان ہیں ہی ہیں تو یہ سب چیزیں اگر مرچ کر جاتی ہیں اور یہ ان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو یقینی طور پر آپ آنے والے وقت میں جو پہلے حجم ہوتا تھا ہے الطاف حسین کا یا امکیم کا اس سے بہت بڑی طاقت میں بہت بڑی اکثیریت میں آپ امکیم کو دیکھ سکتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا ہے تو ظاہر اسی باتیں نہیں ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا ان کو کس حد تک اس پیس دیا جاتا ہے کس حد تک ان کی بات کو آگے پہنچنے دیا جاتا ہے کس حد تک ان کو روکا جاتا ہے کس حد تک ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے آپ کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کیا لطاف حسین کی یہ جو تکاریر ہیں جذباتی ویڈیو ہیں ان دونوں یہ روٹین کا حصہ یا کوئی خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور حال یہ صرف سن کے شہری علاقوں کے لیے ہے یا پنجاب کو اسپیشل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کے کیا لطاف حسین اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں اللہ حافظ